اللہ الرحمن الرحیم مولا سلی و سلیم دائماً عبداً على حبیبکا خیر خلق کل ہمی حضرت معاج بن جبل رضی اللہ عنہ تو روایت ہے آپ فرما دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اتوانو اس شخص دے بارے ناظر تھا کہ جڑے جنت دے بادشاہ نے لوگاں نے ارز کی تھی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جنت دے بادشاہ ہو لوگ نے کہ جڑے کمزوٹ تے ناتوانے بظاہر دونا دے کپڑے پھٹے پرانے نے لیکن من دے کپڑے اس قدر امدہ تے نفیز دے اور جدو رب دے ہاں رب دے بروسے تے دعا کر دے نے کہ اللہ رب العزت انہ دے دعا ضرور قبول فرما دا ہے ناظرین او کون لوگ نے کہ جدو اللہ دے بروسے تے دعا کر دے نے پھر آپ انہ دے دعا ضرور قبول کر دا ہے بلا شبا اور اولیاء اللہ نے آج مدیس بر گزیدہ حسید مزار اقدس اسلام پیش کرنے ہی حاضر ہوئے ہیں آپ دا نام نامی اسم گنامی حضرت سخی مادلال حسین رحمت اللہ علیہ ہے آپ شہر لاہور دے مشہور باغ شالمار باغ دے اکبت آپ دا مزار اقدس مرزہ خلائے کے آج انہ دی صورت پاک دوتے توڑے نال گفتگو کرنگے آپ نے کس طرح مادونوں اپنے حلقہ ارادت شامل کیتا اور اس دی نال لال آپ نے ملامتی فرقہ کس طرح اختیار کیتا انہا تمام تر گلان دا ہاتھا کرنگے اپنے آج دیس پروگرام دے دنر ساڑے نال درنہ حسین دا نام ڈاڈا حسین بن شیخ اسمان بن کلس رائے سی ڈاڈا یا ڈوہا راجپوت خاندان دی اکزیلی ذات ہے آپ دے دا دا کلس رائے نے فروش شاہ تغلق دے دور حکومت وچ اسلام قبول کیتا اور شیخ الاسلام دے لکب تو مشہور ہوئے اس لئے آپ دا نام لال حسین دے نام تو مشہور ہویا اور مادو دنال وبستگی دی بناتے آپ دے نام دنال مادو دا اضافہ کر دیتا گیا جو بلاخر آپ دی پہچان بن گیا حضرت شاہ حسین 945 حجری با مطابق 1578 وچ لاہور شہر دے محلہ تلہ بھنگا یا تل بھوگا وچ ایک نو مسلم گھرانے وچ پیدا ہوئے ایک دن حضرت شاہ حسین اپنے دوستان دے خدمتگاران دنال شدرے دے مقام تے پہنچے دوستانو کیل لگے اے جگہ نو باغور دیکھ لو اے میری آخری ارام گائے کبردہ نام سندے ہی تمام خدمت گزار اداس ہو گئے حضرت شاہ حسین نے فرمایا اتھیک کونہ کھو دو چاروں طرف سبزہ لگا دو مزید فرمایا کہ میرے مدفن تو بعد تیرہ سال بعد دریائے راوی دی موجہ سرکش ہو جان کیا پانی کرانا تو ابل پڑے گا میرے دوست میری لاش نو کٹ لنگے اور بابو پورا موجودہ باغبان پورا دیج دفن کر دیں گے پھر میری وفات تو ایک سال بعد مادو دوبارہ طویل سفرتے جائے گا اس دوران میرے مزار دی سجادہ نشینی دی جگہ خالی روے گی کیاد رکھنا مادو بارہ سال بعد جدو واپس آوے تو میرا خلیفہ اکبر مادو ہی ہوئے گا اینو پوری عزت و حتران دنال تخت خلافت بھٹانا مادو دو سال تک میرا سجادہ نشین رہے گا پھر اس دو بعد اس دارہ فانی تو کوچ کر جائے گا اس دی قبر میری قبر دے نال بنانا بس اے میری آخری وسیعہ تھے جماعتی سانی دا مہینہ سی سنی اسویے پندرہ سو نینانوے سی حضرت شاہ حسین اس دارہ فانی تو رخصت ہو گئی حضرت شاہ حسین دی مثال دی خبر سن کر ہر طرف کوہرام مچ گیا پوری شہر دی فضا سو گوار ہو گئی دربارتی ہر سال ارس ہوندائے اور ایس ارسنو میلا اچراغان دی نامتے جانے آ جاندائے ناظرین حضرت شیخ بحلول درہیگ رحمت اللہ لے آپ در شمار اس وقت بڑے جلیل القدر بزرگان دین چندہ سی آپ ایران افغانستان تو ہندیا آیاں سہر لاہور دوے تشریف رہ کے آئے جدو آپ سہر لاہور دوے تشریف رہ کے آئے تھے آپ نے حضرت حافظ ابو بکر انہ دے مدرسے ویچ قیام کی تا حافظ ابو بکر دا مدرسہ ٹکسالی ویچ جامعہ نظامی دے نامتے قائم سی اس مدرسے ویچ حضرت شاہ حسین رحمت اللہ لے حفظ دی کلاس لے دیسن جدو حضرت شیخ بحلول درہی رحمت اللہ لے نے آپ دے مدرسے جا قیام کی تا تے آپ نے جدو حضرت حافظ ابو بکر کو پوچیا ایس بچے دا نام کیے آپ فرمان لگے اس لڑکے دا نام حسین پوچیا کہ ایرے باپ دا نام کیے فرمایا کہ ایرے باپ دا نام شیخ عثمان جدو باپ دے نام دا پتا چلے آئے تھے فوراں زینچ گالی آدھائی کہ اے اوہی بچہ ہے جدو واسطے منو ایرے تعلیم و تربیت واسطے منو لاہور بیج جا گیا آئے ناظرین حافظ ابو بکر نو پھر حضرت شیخ بحلول درہی رحمت اللہ لے نے فرمایا کہ اس بچے نو کو کہ راوی دے کنڈے تو پانی لے کے آئے میرے وضو واسطے آپ نے حکم دی تعمیل کیتی تے آپ پانی لین چلے گئے پانی لے کے جدو واپس آئے تھے حضرت شیخ بحلول درہی نو وضو کروایا وضو کروا انتوباد حضرت شیخ بحلول درہی رحمت اللہ لے نے حد چک کے بارگاہ الہی دے اندر دعا کیتی دعا کیتی کہ اے ربے کائلات ایس بچے نو فقرہ دے گروہ ویت شامل کر دے فقرہ دے جماعت ویت شامل کر دے ناظرین سلسلہ چالتا گیا آپ نے تقریباً چھت و آٹھ ماہ قیام کیتا حافظ ابو بکر دے مدرس سے دے اندر رمضان دا مہینہ قریب آیا تھے دو تین دن رہ گئے آپ نے حافظ ابو بکر نے کہا کہ ایس دفعہ رمضان دیئے ترابیہ جڑیئے وہ حسین پڑھائے گا جبکہ حضرت شاہ حسین نے ساتھ سبارے حفظ کی تیسان جو تو وہ حافظ ابو بکر دے کے اگل رکھی رکھن تو بعد وہ خود بھی بڑے پرشان کہ شاہ حسین کس طرح پورے رمضان دیئندر ترابیہ پڑھائے گا آپ نے جو تو کیا کہ تو بس انہوں اجازت دے باج پھر رب کائناہ دی طرف و غیبی مدد دیکھ حضرت شاہ حسین رحمت اللہ علیہ نے کہا گیا کہ اس دفعہ رمضان دیئے ترابیہ تو پڑھانی ہے آپ نے جو تو ساتھ سبارے پڑھا دیتے پڑھان تو بعد حضرت شاہ حسین رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ بحلول درائی رحمت اللہ علیہ دی خدمت سے حاضر ہوئے اور کہنے گے حضور جڑے منو سبارے یاد سی میں سنا دیتے ہون منو کو اس بارہ یاد نہیں آپ نے فرمایا بیٹا گبران نہیں تو دریائے رابیتے جا اتھے جا کے میرے آسے وزوہ سپانی لے کے آ اور اتھے تنہیں ایک بزرگ ملنگے اور جیویں کہن جس طرح کہن انہوں دا حکم بجا لائیں حضرت شاہ حسین رحمت اللہ علیہ آپ نے حکم دی تعمیل فرمائی تے راوی دے کنڈے چلے گے اتھے جا کے خوزے بچ مشکیزز پانی پریا پر انتو بعد جو تو پلڑ کے دیکھیا تھے ایک نورانی شکشیت والے بزرگ سامنے کھڑے سان آپ نے پچھیا کہ حضور تو سی کون ہو فرما لگے میں خزر آن میں نو اللہ رب العزت نے پیجیا ہے اور تیری تعلیم و تربیت واسطے بیجا ہے بیٹا گورا نہیں پھر اگے میں تمام علوم آیاں کرانگا جدی تنو ضرورت ہے جس مقصد واسطہ دنیا تھی آیا ہے جدو حضرت خزر علیہ السلام نے تمام ترگلنا کی تیا کرن تو بعد آپ نے فرمایا بیٹا میرے واسطے پانی لے کیا تاکہ چند کترے میں تیری حلکتے بچ جدو میں پاوانگا نا پھر تمام علوم ظاہری و باطن تیری تے آیاں ہوں جن کے حضرت شاہ حسین رحمت اللہ علیہ آپ نے پانی حضرت خزر علیہ السلام دے حتی میں جدو پایا پان تو بعد آپ نے دے بھی دو چند کترے حضرت شاہ حسین دے مو مبارک دے بھی جدو پائے نا تے تمام راست تمام بیت اللہ رب العزت دے او کھلنا شروع ہوگے حضرت شاہ حسین رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنا سر مبارک حضرت خزر علیہ السلام دے قدمہ بھی چلاخ دیتا فرمایا اللہ رب العزت نے توہانو میرے وزتے منتخب کیتا ہے کہ میں سر مبارک نہیں چکنا میں اپنا سر نہیں چکنا حضرت خزر علیہ السلام نے بڑے پیار دنال محبت دنال شفقت دنال آپ دا سر مبارک چکیا اور گلے لائیا گلے لانتوباد فرمایا کہ ہوں تسی جاؤ اور جا کے میرا سلام عرض کرنا اپنے شیخ ناؤن ناظرین حضرت شاہ حسین رحمت اللہ علیہ آپ تو روانہ ہوئے تو جدو واپس آئے شیخ دی خدمت دیوچ اور آکے کہا حضور اے معاملہ میرے نال درپیش آیا ہے آپ نے فرمایا بیٹا اے راز دی گل رازی رکھی اے کسی نہ لینا ذکر نہ کریں نہیں تے اللہ رو بلیزت دجڑے بھیے دے اوہ جینا سلسلہ آئے اوہ منقطع ہو جائے گا ناظرین آپ نے رمضان و مبارک دن در پورا قرآن پاک ترابیان دن در سنا دیتا اے آپ دی سب تو پہلی کرامت سی جدو آپ نے پورا پورا قرآن پاک سنا دیتا سنان تو بعد لوگ پوچھتے سن حسین اکیمیں اکیمیں کیتا ہے اے اکی رازے آپ نے فرمایا ہے فقط صرف اللہ رب العزد فضل تے کرمیں ناظرین اینج کوئی شک تے شبیہ لگال نہیں اللہ رب العزد کسی بندین وہ اپنے قریب کرنا چاندہ ہے نا کہ او دے ہوتے اپنے تمام تر راز آیاں کرتے ہیں اس وقت میرے نال ایسی علاقے دے سیرمن جناب عمرال علی موجود نے اور اے جدی پوچھتی اے تو دیرے نال علی نے انہیں کو لو جاننے ہیں کہ حضرت مادلال حسین رحمت اللہ علی اے جڑا نام ہے سٹارٹنگ دے مادل جڑا آندا ہے اے دا جڑا کنیکشن ہے حضرت شاہ حسین دنال اے کس طرح ہے اے دی وجہ تسمیہ کیے اور حضرت شاہ حسین رحمت اللہ علی دا کس طرح حضرت مادل دنال جڑی ووستگی سی جڑا پیار سی محبت سی اے ودیا سب تو پہلے تمہیں تسی عید اسو کہ حضرت مادل جڑے نے اے کس طرح آپ دے حلکہ ارادت دے بچ داخل ہوئے سب سب تو پہلو میں اپنی اپنے پورے لاکے دی طرف ہو تو آڑا تے تو آڑی سیون نیوز دی پوری ٹیم دا شکریہ دا کرنا کہ تسی ایتھے تشریف لے آئے جس پوائنٹ تے تسی ماشاءاللہ پروگرام کر دے پہ اج کل دا ساڑا دو رہے کے سانوں اپنے تعلیمات جری بزرگا دی تعلیمات نے انہوں جاگر کرنا چاہیے شاہ حسین جدو اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہندو جرا لڑکے دے پہیے ہندو جرا انہوں نے ناسی مادو وہ برہمن خاندان تعلق رکھ دے سان برہمن جرہ نا ہندو آدے ویج ساب تو اچھی ذات تصور کی دے جان دی جدو انہوں نے نظر پہیے مادو تے اس تو بعد مادو دی قسمت ایک ستارہ رولتی آیا انہوں نے مادو گار دے اندر جان دے سان تے شاہ حسین انہوں نے کار دے باہر کھڑے ہندے سان او کار تو بار جدو بزار جان دے سان تو لوکی بھی وے کے پریشان سی کہ بابا جی کی کار دے پہنے ایک لڑکے دے پیچھے ہندو لڑکے دے پیچھے لگ گئے نے اس تو بعد آستہ آستہ جدو مادو نو بھی انہوں نے بارے پتا چلیا کہ ایسا کوئی انہوں نے نظریہ نہیں ہے گا اس تو بعد فیر انہوں نے جرہا ہے والدین نے انہوں نے آلوی شاہ حسین دے ملاقات ہوئی آستہ آستہ فیر انہوں نے ایسے ترہی جیرانہ وابستگی شروع ہو گئی ارتدائی تو ایتھیک میں گالتا نو دسنا چاہاں گا کہ جدو حضرت شاہ حسین رحمت اللہ لے جدو آپ نے شدر دی طرف روخ کیتا نا تے مادو دے کار دے آپ دے دو چکر لگاندے سان کہ جدو مادو دے آپ دے نظر پئی مادو دے متعلق علاقے والے ہیں کو پچھے آ کہ اے لڑکا زادی اتبار نہ لکھی جس طرح عمران بھائی نے دسیا دیئے تے ایک دفع اثر ہوئی ہے کہ حضرت مادو جڑے سان اوہ شاہ حسین رحمت اللہ لے کو پوچھتے ہیں بابا جی توڑا مقصد کی یہ تُسی میرے پچھے کیوں آندے ہوگی کیوں تاکب کر دے ہو آپ نے بڑے پیارے الفاظ ہوتے گئے آپ نے فرمایا میں تیرا تاکب نہیں کر دا پیا میں دے کسی اور چاہدہ پچھے آ رہے ہیں میں دے اصل تاکب کی سیورٹ شاہدہ کر رہے ہیں اے اصل گالنو اگر کھولیا جائے دیکھیا جائے تو اے چیز میل دی ہے کہ حضرت شاہ حسین رحمت اللہ لے جدو مادو دی طرف راغب ہوئے انہوں دیکھنا شروع کیتا تے اوہ دے پچھے بطلب جانا شروع کیتا تے لوگا نے ہی تاثر لیا کے شاہد کسی لڑکے دے پچھے کیونکہ مادو بہت خوبصورت سان اور عمر بیونا دی سولہ ڈھارہ سال سی تے اصل در حقیقت دے دیگال سی نا کیوں چونکہ خوبصورت سان تے مذہبن ہندو سان ہندو ہون دی وجہ تو آپنو گوارا نہیں سی کیڑا خوبصورت لڑکا جڑا ہے اوہ جہنم دی آگ دیوچ جلے ایس کر کے آپنے اوہ دے پچھے نگاہ پائی چونکہ سارا کم نگاہ دائی ہے نگاہ دیں گے نا تے کچھ بھی نہیں ہے ایس کر کے داروں میں دنگیا دا نزام دینا اور نگاہ دے ہوتے ہیں جڑا نگاہ دا مارے ہیں نا اوہ کدی بچدہ نہیں جڑا نگاہ دا تارے ہیں اوہ کدی مردہ نہیں جی مران بھئی اس تو بعد آپ ساب جیدو دونا دی آپس دی وابسکی شروع ہوئی تو انہ دے والدین نے بھی پتا چل گیا کہ ایسی کوئی اینا دی بڑی نگاہ نہیں ہے تو انہ نے بھی اپنے بیٹے نو جادہ دی ملن دی اس تو بعد ہی ہندو خاندان دی ایک مذہبی تیواران دی اشناان دا ہری دیوارو جاندے سانشنان واسطے اشناان واسطے انہ نے جادو شاہ سیند صاحب کوئی جادہ طلب کی تھی کہ ایسی اپنے بیٹے نو بھی نال جانا چاہنے ہیں انہ نے کیا جی تسی جاؤ تو اڑا بیٹا پہنچ جائے گا وہ تقریباً سات سو کلومیٹر دا سفر باندے ہیں تو شادرے تو او تو دا ہری دیوار دا شادرے تو ہری دیوار دا سات سو کلومیٹر دا انڈیا دے بیچ انڈیا دے بیچ جو رہے ہونا دی مذہبی ایک رسومات ہوتے ہوندی سان تو وہ کہن دے جی تسی جاؤ تو اڑا بیٹا نا جدن تو اڑا تہوار ہوئے گا نا اتھے آ جائے گا وہ چلے کے بعض اوقات ایسی ٹائم ہوندے من نی پیندی کرلان دی نا وہ تھے پہنچ گئے نے جس دن اونا دے تہوار دا ٹائم سی تو کھڑے سان جو شنان کرنے واسطے تھے ویکھیا تھے مادو صاحب بھی اوٹھے نالی ہونا دیکھے انہ نے پوچھا جی تو سی کس طرح انہ سفر کر کے آئے ہو وہ کیا جی ہونے ہونے پہنچے ہیں شاہ حسین دے نظر کرم میں تو اپنا جرہ نہ مذہبی رسومات اس طرح یوں دوری چھٹی انہ نے تے واپس آئے تے پورے جرہ خاندان انہ شاہ حسین دے اسلام قبول کی دائر اسلام چی داخل ہوئے شاہ حسین دے بیعت کی تی تے انہ نے اسلام قبول کی تا ناظرین اتھیک بڑی انٹریسنگ گال ہے کہ شاہ حسین اس قدر دیوانہ وار جی دے سان وہ مادو دے پچھے جان دے سان جس رستے دو مادو گزر دے آپ اس رستے دا تواف کر دے سان وہ دے کر دا تواف کر دے سان اور تاریخ دے کتب دے بیچ لکھے آئے کہ شاہ حسین اس قدر مطلب آپ دیوانہ وار اگر میں لفظ غلط تنی ہوئے گا مجنوع بن چکے سان حضرت مادو دے عشق دے بیچ اور اس وقت حضرت مادو نے آپ دی طرف نگاہ نہیں کیتی دیکھے آنی غوری سی کر دے حضرت شاہ حسین مسلسل جڑا ہے وہ حضرت مادو دے کار دے چکر لگان دے سان ایک دن ایس رہی چونکہ آپ کافی دے موجد بھی نے کیا جاندہ کہ آپ بڑے کمال دے شائری سان پر جاپی دے آپ نے اوٹھے پھر جڑانا ہو جڑی تڑپ سی اور تڑپ جڑی سینا انہیں آپ نے اپنے الفاظ دے اندر اپنی شائری دے اندر ادائی ظہار کیتا آپ نے لکھا کہ ناظرین او اشک سی جڑا شاہ حسین نو مادو دے نال دیا اور او ہی اشکے جننے بعد بچ حضرت شاہ حسین دی قبری انبر او دے نال حضرت مادو دی دی قبری اور اے آپ دی وسیعت بھی سی کہ جدو میں مرا میرے منتباد میرا جانشین جڑا ہے او مادو ہووے اور مادو نو بھی میری قبر دے نال دفنانا اس وقت میرے نال مہر شبیر صاحبی موجود میں انہوں نے نال بھی گفتگو کار رہا ہے چونکہ او بزرگ شخصیت بھی نے اور علمی شخصیت بھی نے اور اے دے نال نال آپ نے ایم میں پجابی کیتا آیا اور پنجابی بھی بڑی کمال بولدے بھی نے اور ایس علاقے دی جانی پچانی شخصیت بھی نے تے انہوں کو کچھ پوچھ نہیں ہزارا کہ حضرت شاہ خسین رحمت اللہ لے جدو جلال او دین اکبر دے دربار بیچ حاضر ہوئے او دین وجوہات کیسی کیوں آپ نے دربار دے اندر پیش کیتا گیا سب تو پہلے دے تو اڈاوی شکریہ حافظ صاحب تے اڈاوی شکریہ کہ تسی آج پروگرام کیتا ہے ساڑھے پیرہ دا آسی شروع تو جامن پونی ساڑھی آئے ہوئی ہے بچ پر انا دے قدمہ سنیاں کھیڑ دیاں گودریاں اینا یہ شہری پڑھ دیاں اینا یہ شہری سن دیاں کہ اینا ایک ہو جائے ساڑھے جیل دے میں جب سے کہ اسی پھر انا دی اینڈی کی شہری دے روچے کہ اسی پھر ایمیں پنجابی کیتا اس تو پاس ایمیں پی ایج دی بھی شاہ سیند بیچ کرندہ رہدہ سی پر حلاد نے رہنا حلاد نے اس پاس جاننے دیتا غم روزگاہ نے اس پاس جاننے دیتا عمر زیادہ ہو گئی اچھا چکے وقت چکے قلیل ہے موضوع ہو طبیل ہے طبیل ہے پہ اختصار دے رہا جلال الدین اکبر جلال چکے وہ دور آپ نے پایا دیئے وہ واقعہ کیئے دلہ پٹی پنجاب دا کی ہی روہ سی دلہ پٹی اکبر جی حکمیت نے نسی مندہ وہ آئے دن بغاوت کردندہ سی وہ کہندہ اسی کاری کو لگان دیئے کیونکہ زمین اللہ دیئے اسی لگان نہیں دینا اورتوں کو اکثر جلانا بغاوت دے چاہندہ تے شاہ سیندلہ پٹی نو اپنا ہی رو ساتھ دے دے سن وہ کہندہ سن کے اپنے آمدہ ہی رو ہے اے میرا ہی رو ہے وہ جدوں کے دے اکبر بادشاہ پھاردہ سی اور دے ظلم کردہ سی وہ اکبر بادشاہ دے سر عام گالا کردے لہوڑ دے پھر دے سر عام انہوں نے مندہ بول دے سان وہ اکبر بادشاہ دے گالا پہنچی کہ ایک مزدوب ہوتے ملانگے لہوڑ دا شاہ سیندلہ وہ آئے دین تا نو گالا کردے آتے وہ آئے دین تا نو گالا کردے آتے اے رنال جریانا تا ڈھی از دے فرق آندا توی شاہنشاہ شاہنشاہ آلم ہو ملانگے لہوڑ دا سرائی پھڑیوں دی انہیں شراب دی تلہی پھر دے سر عام لگا پھر دے انہیں کوتوال لہوڑ دے شاہ سیندلہ گرفتار کردے ملیا ہو میرے در باہر دے ایک سر عام شراب ہی پھن دے گالا ہی کردے شاہ سیندلہ کابوی نہ آوے کوتوال دے جیدوں ہی آوے کابوی نہ آوے انہیں دلے پھٹی نو پھڑ لیا دلے پھٹی نو پھڑ کے سزائے مہود دا ہکم سے آتا سزائے مہود دیتی نو لکھے جراج کا نو لکھے دلی دے دلی گیٹ دے نو لکھے بزار دے پہ چکار کوتوالی سی وہ تھے انہیں سزائے مہود دا ہکم دیتا سارا شہر کٹھا ہو گیا کہ آج دلے پھٹی نو پھانسی لگنی ہے شاہ سیندلہ بھی چلے گا شاہ سیندلہ بھی چلے گا اکبر بادشاہ نے کہا یہاں کہ جو بھی دلے پٹیدہ ہویا ہے نا فانسیدہ ہارے میں نو آنگا ہے وہ دسنا ضروری ہے ایک کوئی چیز لکانی نہیں ہے وہ جدہوں کوتوال لے کے انہیں کہا اکبر بادشاہ نے کہا کہ جو تو زمان استعمال کیتی ہے نا کیلے ٹھوک دے گا تیری زمان دے یہاں کبر بادشاہ نے کہا لو لکھے اکھلو گئے کہ کیلے میری زمان دے نہیں تیری زمان دے ٹھوکڑ رہے وہ پھڑکے لے گیا ڈلی دربار لگا ہے ایسی وہ دو آگرے سی تخت شاہی ڈلی نہیں سی گا آگرے کو لے گا کہ فتح پر شکلی نال ہی لگ دے آگرے وہ اسی داران کو مد کبر دا ہوتے لے گا دربار لگا ہے سارے شاہ سے انہوں پیش کرتا گیا انہوں نے پوچھیا کوتوال کو ہاں بھی دس منہوں کہ کیسرا آیا بھئی کیسرا فانسی لگی کیا آیا انہوں نے سارا واقعہ سنا ہے کہ ایسرا سی دلے پر ٹھوکڑے ہیں ایسرا ساہے مواتا دوی تمجاری کیتا اسی ایسرا سارا شہر کٹھا 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 نا دم دبا ہو یا ہوئے ایسرا نو پھانسی تر لڑکایا نو پھڑے نو کیوں کرندہ رہی میری زبان زیب نہیں تھی کہ میں انہوں نے کہا کے منہیں لیے داس بھوت دس جو انہوں نے کہا جی پھر جان دی میں نمان دی ہے تو میں تندرست دی انہوں نے کہا کہ اچھا انہوں نے جو بھولی اسی نا گالہ بھولی یا بد بھولیا اوہ دسنہ شروع ہو گیا اور جنہوں کافی دیادہ دس کے آگیا تو کبتہ پارا جنہاں ہائی ہو گیا کتام انہوں نے کہا یہ زبان دے کلٹ ہو گیا کوت والدی ایک دم گسے دے بیچے اور جی گل کئی سی وہ پوری ہو گئی اوہ ایک کوتوال دی زبان دے کلٹ ہوکے گیا تے اکبر بھاشا نے کیا شاس ہے انہوں نے داندے سوٹ دیتا انہوں نے داندے سوٹ دیتا قرآن پاک اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کے جو بندے ہیں وہ کسی در دار خوف نہیں رکھ دے چاہو شاہو بادشاہو کوئی بھی ہوئے وزیر ہون وہ کسی در دار خوف نہیں رکھ دے فکت اللہ دی زات انہوں نے سامنے ہوں دی اگر وہ کسی در محبت رکھ دینے اگر وہ کسی در نفرت کر دینے فکت اللہ دی زات دی وجہ تو ایہی ہو گال سی جی دی وجہ تو شاہ حسین بادشاہ دے دربار دے اندر جا کے بھی بادشاہ کو لو نہیں ڈرے جی اس تو بعد بادشاہ اپنے محال دے چلا گیا جی تو بادشاہ نے اپنے خاص کمرے گیا رہا نہیں دے اپنی ملکہ دے کمرے ہی گیا دیکھا تو مسائری دے اتے شاہ سین بیٹھے گئے وہ کم گیا انہیں گیا گیا ہے اوٹا پینا دے واپس زندان خانے کیا دھانے پانچیا اوٹھے دیکھیا کیا دھانے دے اندر لے انہوں نے کھوٹوال پچھیا کہ تے نہیں ہو کہ در اندر لے کمرے دے اندر لے اوڈ جی تو کمرے دے اندر دیکھے اوڈر بھی دیکھے اوڈر بھی دیکھے تے اور زندان دے اندر لے اپنے اوٹھے موسیقی 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 کہنے ہیں اس وقت میں دربار شریف دے ہاتھیں چھی موجود ہیں اور جیسا کہ تو اسی دیکھ ساکتے میرے صاحب نے ایک ایسی چیز ایک ایسا مبارک چیز پی ہوئی ہے اے متعلق جاننے ہیں کہ اے متعلق جسے آ جاندہ ہے کہ آپ دے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے نقشے پاہ جڑے نے وہ پتھر دے اٹھے جڑے نا اے لگے ہوئے نے اور میں کیمرہ میں نے بھی کوہاں گا در آگے ہو گا در دکھان بھی اور میں مہر صاحب کو بھی پچھاں گا کہ اے دی حقیقت کی گئے اے کس طرح تو تک پہنچے مہر صاحب سب تو پہلے تھے من دوستوں کے اے لکھی آیا کہ قدمین شریف ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے واقعیتاں اے بڑی تحقیق کو یہاں رہتے تے ثابت ہو جائے کہ اے انہوں نے قدم مبارک صاحب نے اے آج تو تقریباً تین سو سال پہلے لاؤڑا کے خاندان سوی انہا کل سانا ہے انہا کل بھی کئی سو سال تو لگے اندے سانا وہ مکان دے تا آکے تو انہاں نوہ بناندی کی تھی تو انہاں خواب دے چاہیا کہ اے میں رکھنی جگہ نہیں ہے کہ اے نو انتو سی جنہاں کسے مزارتے رکھو پھر انہاں نے کہا کہ مزار دی تر نشان دی ہوئی نہیں کہ اسی کیرے مزارتے رکھیے لاؤڑ دے چینے مزار نے داتا صاحب بھی ہے شاہ سہین ہے میاں میر صاحب نے شاہ جمال ہے اسی کتے رکھا ہے اور نہ نے پھر کورے پائے جنہیں لاؤڑ دے بزار تھا نا انہاں کورا اتھارے لے کے کورے پائے تے کورا شاہ سہین دا نکلیا تے پھر شاہ سہین دے دربارتے لے آگے آج تو تین سو سال ہو گیا تھے پہلے ناظرین ایسی خوبصورت گال دے نال آگے چلاں گے اور اور اتھے دیگر جڑے زائرین عقیدت مند جڑے تھے آئے نے موڑی محبت دے نال انہیں دے نال بھی گفتگو کر رہے ہیں اور تم دوسنے ہاں کیوں کس محبت دے نالت یہ آنے دے ناظرین نے اس وقت میرے نال ایک بزرگ شخصیت موجود میں انہاں نے بھی لال کلرہ لباس زیبتن فرمایا آیا ہے اور حضرت شاہ حسین رحمت اللہ لے جدو حالت جذب جدو آئے پاہستان او دو آپ نے لال کپڑے ہی پاہستان تو انہاں تو مجھ نہیں ہے لال کپڑے کس وجہ تو پائے نے اور یقینی طور دے ایک محبت ہے ایک اظہار ہے انہاں دے نال اسلام علیکم محمد اکبال اچھا اکبال صاحب سب سے پہلے من دو اہت اسی دوسو مائک پھار لو مائک پھار لو سب تو پہلے تو تسی منو اہت اسو کے سرخ لباس پایا ہے ایدی وجہ کیوں گے ایدی وجہ ہے ایدی وجہ ہے ایدی مطلب پاندے ہا رہے ہو ایدی پاندی سال ہو پاندے ہا رہے آپ درگاہ تے تانو کنہ عرصہ ہو گیا تھے ہاں دے ہوئے پہنتی سال ہو گیا ہے آج ملدہ کی تانو سکون ملتا ہے کس طرح ہوں دا ایسا سکون ملتا ہے کہ سربان اللہ ایسے دل کا تھا یہاں سے بیٹھے رہی ہے تیس پہنتی سال ہو گیا ہے پہنتی سال میں سرکاروں کیا میں عمرے جانا ہے عمرے جانا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ناظرین ایک اور شہری میرے نال بزرگ شہری ہوئی موجود ہیں انہوں بھی پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے اتھیان دی وجہ کی ہے اور اتھیان کے انہوں نے کی ملے آئے سلام علیکم علیکم سلام جناب میرا نام مرزا مبارک بیرے ارحمنو ڈپٹی کندے نے میری سکریبہ سرکار دی حاضری ستر سال تو زیادہ آئے اور سرکار دی جنہی چھبیل میں پانے دی لائی ہے ایم ایک موقع جس کو زیادہ وجود آیا اس صبح پانے دی میں چھبیل بھی لائی ہے جو کہ آج تک پانے دی چھبیل جا رہی ہے کنی عرصے دل آرہی ہے؟ ایس پانے دی چھبیل واسطہ میں کسے کو پائی پیسہ کوئی نہیں لندہ جو منوں اے تفیق میری جیب دن دی ہے تقریبہ میرا بلاگ لگ جائے آدھا بلاگ لگ جائے دو بلاگ جنہی بھی لگ جائے میں وہ برف اپنے پہ لانا ہوا کنی عرصے دل آرہی ہے؟ اے تقریبا تقریبا ساٹھ سال تو زیادہ چھبیل دار سال جڑا ہے کہ میں حاضری دے رہی ہے اور آئی تا کو چھبیل دی حاضری آئی تا کو چھبیل لگی ہے تانو ملدہ کی ہے مطلب انہی دنیا دربارہ دیان دی ہے سرکار کو منہ روحانی فیض ملدہ ہے سرکار کو نظر انیت ملدی ہے سرکار کو محبت ملدی ہے میری زندگی دا مدہ ہے اور میری زندگی دا مقصد جڑا ہے سرکار دیاز سانے تے آگے پورا ہوندہ ہے جو کہ اللہ رسول دی محبت واسدے اے اللہ رسول دی محبت واسدے سانو اے نظر انیت کردنے اسیانیاں اے تو سانو اللہ رسول دی محبت ملدی ہے اللہ رسول دا مقام نظر انیت ملدی ہے اور انہ دے پورب دکھر نزدیک جان واسدے انہا بزرگان دا سانو بسیلہ ملدہ ہے اور ناظرین بڑی پیاری گل بزرگانے کیتی ہے کہ اوہ ستر سال تو ساٹھ سال تو تے سبیل لگا رہنے لیکن ستر سال تو تے آرہنے اور اے دے نالل اتعان دی جڑی وجہ ہے اے دے نالل محبت عقیدت مبدت ہے اور اس دے نالل آپ دے کولوں فیض بھی ملدے اور یقینی دورتے جڑے اللہ دے برک زیدہ بندے ہوندے اوہ بظاہر تے دنیا تو جاندے لیکن ہونہ دے دا فیض دے دا ہے اوہ جاری ہو ساری رہنے دا ہے تو آٹی دے میری یاکتہ توکھا ہے کہ اللہ دے بندے مر گئنے ایسی بات رہیں گے جس بندے دی قبر اب آ دے یقینی دیورتے ہو زندہ ہے ایک گل یاد رکھنا انسان ہمیشہ ہوتھی جاندہ ہے جیدے کاردے دروازے کھلے ہوند کاردے دروازے بند ہوند اوہ اس کاردے بیچ میمان میں نہیں جاندے اے تے پھر اللہ دے نیک بر گزیدہ ہستیاں جڑھیاں نے اے جیدے اللہ دے نیک بندے نے ہزارہ دی تدہ دینا لکھان دی تدہ دینا لوگت تھیاندے نے دعوان کردے نے ہاجتہ اپنے سامنے راکھتے نے کرنا لی ذات قبول کرنا لی ذات اللہ دی ہی ہے لیکن جو تو تسی اللہ دے نیک بندیاں دا وسیلہ بچپادن دیو اوہ ایک سفارش کہلو تسی اوہ پھر جڑھی گال لے اوہ جلدی پوری ہو جاندی ہے مائنی میکنو آکا درد بچور دا آلنی مائنی میکنو آکا درد بچور دا آلنی مائنی میکنو آکا دکھان دی روٹی تے سولہ دا سالنے دکھان دی روٹی تے سولہ دا سالنے آلنی مائنی میکنو آکا حسین رحمت اللہ علیہ نے ملامتی جڑھا لیباس سی او کیا میں اختیار کیا آپ ایک دفعہ حضرت شیخ سعید جڑھے کے آپ دی استاد سن آپ نو پڑھارے سن کلاش لگی سی اور کیا جاندہ ہے کہ آپ دی چھتیسال اس وقت عمر مبارک سی آپ دی استاد شیخ سعید جڑھے سن آپ نو قرآن پاک دی آئے مبارکہ وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا لَعِبُوا وَلَا ایدھی تفسیر پڑھا رہے سان جو دو تفسیر پڑھا رہے سان تھے آپ نے اپنے استاد نے کیا حضور استاد جی اے لَعِبُوا وَلَا ایدھے تو مراد کیئے آپ نے فرمایا اے دنیا کھیل تماشا ہے آپ نے فرمایا یا حضرت منو کال نہیں حال دے متعلق دسو ناظرین کال تو مراد زبانی کلامی گفتگو اور حال دا مطلب جی رہا ہے اوہ عملی طورتے آپ نے جو دو انہی گال کی تینا تے آپ دے جڑے شیخ سان حضرت شیخ سعید آپ فرما لگے کیا تنوں نہیں پتا اے سیج دے متعلق آپ نے فرمایا حضور میں حال دے متعلق جاننا چاہ رہا حضرت شیخ سعید رحمت اللہ لے آپ فرما لگے اے گلو سنجیدہ لوگ ہی جان سکت دے رہے جو دو آپ نے انہی گال کی تے حضرت شاہ حسین رحمت اللہ لے زور دی تعلیم آر دیا ہویا آپ رکس کرنا آپ نے شروع کر دیتا جدو آپ نے رکس کرنا شروع کیتا رکس کر دیا کر دیا آپ باہر نکلے اور جدو باہر نکلے آپ دے ہاتھ دیوچ تفسیر مدارک سی تفسیر مدارک چونکہ آپ انہوں آپ نے تعلیم دیتی جاری سی تے حضرت شاہ حسین رحمت اللہ لے آپ نے ہو جیدی کتاب سی وہ لوگ کومے دے اندر پھینک دیتا جدو کومے دے اندر سوٹھ دیتا تے آپ تے نال پڑھنا لے جڑے شاگیر دے گاستان انہوں نے بڑی لانتانکی تی حضرت شاہ حسین دے ہوتے جدو حضرت شاہ حسین رحمت اللہ لے دے ہوتے لانتانکی تی تے آپ نسکرہ رہنے اور ہستے جارنے فرمایا کہ نا تے منو ایس کتاب تی لوڑے اور نا ہی منو مدرسے تی لوڑے ہاں تو ہاں نو ایس کتاب تی ضرورت ہے وہ تالیبیلم کہیں لگے انہیں کتاب کیا میں ملے گی آپ نے اوہ قریب جڑا کومہ سی جس کومے دے اندر کتاب سوٹھی سی اوہ اس کومے نے حکم دیتا اور کومہ جڑا سی اوہ کتاب لے کے اوپر آگیا آپ نے کتاب پکڑی اور چاڑ کے اوہ اپنے درش شاگردے کے سن حضرت شیخ ساد رحمت اللہ لے دے انہوں دے ہاتھ پچھ بڑھائی اور اس کتاب دے اندر گردوں گبار نکر رہی سی ناظرین اس تو بعد آپ دے اندر فرقہ ملامتی جڑا ہے آپ نے اپنے سر دے وال منڈوالے اور داڑی بھی منڈوالی اور اس قدر آپ نے اپنا ہلیا بگاڑ لیا کہ لوگ آپ دے ہوتے لانتان کر رہے سن اور اس قدر لانتان کیتی آپ خوش ہون دے سن اور اس تو بعد آپ نے اپنے آپ نو دنیا تو کتا تعلق کتا تارک دنیا ہوگے نفسانی خواہشات تو دور ہوگے اور کر دیا کر دیا اے او مقام تے اے او مرتبہ سی جدو آپ نے رب دا قرب پایا حقیقتا آپ نے حقیقت نو پا لیا ناظرین اللہ رب العزت دے اے جڑے بندے نے برکزیدہ بندے اے چنیدہ ہون دے نے اللہ دے خاص بندے ہون دے نے اے نادہ فہم اے نادہ شعور ہر انسان دے ہوتے مطلع نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت انہ لوکا نو چشم بشیرت عطا کر دا ہے اور جدو چشم بشیرت عطا کر دن دا ہے پھر عام شخص ہوئے یا خاص شخص ہوئے اے نا اتے اے پر گزیدہ ہستیاں دے جنہیں معاملات دیں راز جڑے دیں اے نا اتے مطلع ہو جان دیں اللہ رب العزت جس بندے نو اپنے قریب کرنا چاند دا ہے انو اپنا ذکر عطا کر دن دا ہے اپنی محبت اتا کر دن دا ہے اور عالم ملاقوت عالم جبرود دے تمام راز اور اے اتے منکشف کر دن دا ہے اور اس طرح اللہ دا نیک بندہ اللہ دا ولی توحید دی کرسی دے بے کے اللہ تعالی دے تمام رازان دے اتے تمام رازانوں جان لین دا ہے اتے تمام بیتانوں جان لین دا ہے آج دے پروگنم نرچ حضرت سخی مادلال حسین رحمت اللہ علیہ دا تذکراتو آٹے نال کی دا انہا دے حالات و واقعات تو آٹے کے رکھن دی برپور کوشش کی تھی امید کرانگے آج دا ہے پروگرام تانو پسند آیا ہوئے گا اگلا پروگرام کسی اور بزرگ حسنی دے حوالے نال تو آٹے خدمت پیش کرانگے او دو تک اپنے ویزبان ناصر منحاس اجازت دیو اللہ نیک بان